ویلکم ٹو سپیشل ایجوکیشن وید حامد نکوی آج کا ہمارا موضوع ہے ریابلیٹیشن ایڈز اینڈ پروسیجرز یہ علامہ اکبال اپن انویسٹی کے کورٹ 3613 کا یونٹ نمبر آٹھ ہے اور ریابلیٹیشن کی بیسکس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ریابلیٹیشن کی ڈیفینیشن کی تھی کہ ریابلیٹیشن is a process of helping a person to reach to the fullest physical, psychological, social, vocational and educational potential consistent with his or her physiological and anatomical impairment environmental limitations and desires and life plans بڑی سمپل سی چیز ہے جی بہالی جس کو آپ مردو میں کہتے ہیں یا ریابلیٹیشن انگلیش بھی کہتے ہیں وہ ایک ایسے process کا نام ہے جس میں ہم کسی بھی انسان کو مدد کرتے ہیں کہ اس کے جو بھی potential ہیں physically, psychologically, socially, vocational, education جو بھی اس کے potential ہیں اس کو ہم اتنا مدد کرتے ہیں مختلف طریقوں سے کہ وہ اس کے optimal use کے اوپر آ جائے اور اس کے جو شکلیں ہمارے پاس ہیں وہ ہیں medical rehabilitation ہم کرتے ہیں educational rehabilitation ہم کرتے ہیں vocational rehabilitation ہم کرتے ہیں social rehabilitation کرتے ہیں so ہر قسم کے rehabilitation کرنے کے بعد ہم اس کے full potentials کے اوپر اس کو مفید شہری بنانے کے لیے ہم اس کو کارامت شہری بنانے کے لیے اس کو ہم train کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا to rehabilitate the people with disabilities and enabling them to reach and maintain their optimal level requires what یہ process کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے disabled person should be provided with the tools they need to attain independence وہ اپنی ایک آزاز زندگی گزارنے کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے خودما خودنار ہونے کے لیے جو جو ان کی ضروریات ہیں وہ ان کو چاہے training کی شکل میں ہوں چاہے اس کی financial صورت میں ہوں چاہے اس کی material devices کی شکل میں ہوں وہ ہمیں provide کرنی ہے پہلی جیسا کہ میں نے بتایا پہلی شکل یہ ہے ہم نے medical rehabilitate کرنا ہے اس کا diagnose کرنا ہے اس کا treatment کرنا ہے اس کی surgery اگر ضرورت ہے تو کرنی ہے پھر ساتھ جو assistive devices چاہیے اور آج ہمارا اس کا یہ جو lecture s کا موضوع یہی ہے کہ کیا کیا aids person with disabilities کو ہم provide کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی rehabilitation بہتر سے بہتر ہو سکی تو اب ہم جب products اور procedures جو استعمال کرتے ہیں special fruit کو rehabilitate کرنے کے لیے ان کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں اب تخصیص کریں گے physically handicapped کو ہم کیا devices دے رہے ہیں products دے رہے ہیں اسی طریقے سے visual کو کیا دے رہے ہیں پھر hearing repair dollar کو کیا دے رہے ہیں سو ہر ایک کے علیہد علیہد ہم بات کریں گے اور سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جسمانی معذور یا physically handicapped جو افراد ہیں یا بچے ہیں ان کی حوالے سے سب سے پہلے جی جو چیز ہم جو اس قسم کے physically handicapped بچے ہوتے ہیں diagnose کرنے کے بعد ان کو ان کی disability سے مطابقت رکھتا ہوا seating system provide کرتے ہیں جس میں وہ comfortably بیٹھ کے اپنے جو ہے وہ جو بھی activity کر رہے ہیں اور وہ آسانی سے وہ کر سکیں اب اس میں different designs آ رہے ہیں جی seating میں اب آپ یہ دیکھئے گا یہ ان کو adjustable ہیں ان کو adjust کر کے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں بچی کی عمر کے مطابق اور اس کی disability کے مطابق so ہمارا جو کیونکہ زیادہ time بچے کا یا بڑے کا جو ہے وہ بیٹھتے گزرتا ہے یا لیٹھتے گزرتا ہے تو ہم نے اس کو comfortable کرنا ہے تو جو seating کے حوالے سے جو ہم نے اس کے comfortable کرنے کے لیے مختلف قسم کی design market میں available ہیں جو بھی اس کی disability سے مطابقت رکھتا ہے یا جو اس کے عمر کے حساب سے مناسب ہے وہ available ہیں اور کچھ ہم آپ کو photo دکھا بھی رہے ہیں پھر دوسری قسم کے چیز is strollers are push chairs ہم نے اس کو ان کو باہر لے کے نکلنا ہے ان کو باہر لے کے جانا ہے انہوں نے خود باہر جانا ہے سو جو بھی ان کے عمر کے حساب سے اگر یہ prime type ان کو چیز چاہیے جو disability کے حوالے سے ہے جس میں وہ comfortable ہو سکتی ہیں تو اس عمر کے اگر بچہ ہے تو اس کو یہ دلوا دیں اگر اس کو جو ہے نا بڑی چیئر ضرورت ہے چیئرز میں اتنی بے شمار ورائیٹیز آ رہے ہیں کچھ manually ہیں کچھ push والی ہیں کچھ آج کل تو electronic آ گئی ہیں کچھ mechanical آ گئی ہیں کچھ motor driven آ گئی ہیں سو یہ ہمارے پاس مختلف قسم کی وہ تو prime کے شکل میں تھی اب wheel chairs جو ہے اس کی شکل میں آپ دیکھیں کہ بچوں سے شروع ہو کہ یہ بزرگوں تک یہ مختلف قسم کی wheel chairs کے design ہمارے پاس available ہیں جس کو اگر ان کے upper portion ٹھیک ہے تو وہ اور ان کو چیز چاہیے ہوئے گی اگر وہ ان کے مختلف جو limbs ہیں ان کی جو کیا physical condition ہے تو اس کے حساب سے اور پھر کتنا وہ afford کیا جا سکتا ہے مہنگی سے مہنگی بھی market میں available ہے جو touch button قسم کا جس میں سلسلہ ہے صرف button press کرنا سے وہ اس کی gears بھی بدلتے ہیں manorability بھی ہوتی ہے اور جو ہے وہ سب اس کی عمومات ہوتی ہیں پھر جو ہے بچوں کے بھی اور بڑوں کے بھی beds specials آ رہے ہیں special needs beds جس کو ہم کہتے ہیں اس میں تاکہ وہ بچے comfortably سو سکیں اور آرام کر سکیں اور سلپ نہ ہو جائیں گر نہ جائیں اور اپنے آپ کو نقصان نہ پوچھا لیں سو ان کی بڑے مناسب طریقے سے ریلنگ بغیرہ ان کی لگی ہوئی ہو اور اس میں نیچے کئیوں کے نیچے وہ خانے بنے ہوتی ہیں جس میں ان کی استعمال کے چیزیں پیمپرز وغیرہ clothes وغیرہ وہ ان کے رکھے جا سکتے ہیں سو یہ special beds بھی وہ available ہیں اور اس میں بھی بہت ساری varieties mark کٹ میں دستیاب ہیں پھر lift for kids یہ وہ lift نہیں ہے جو یہ مارتوں میں لگی ہوتی ہے یہ دیکھنے ساتھ فوٹو بھی ہے یہ lift ہے اس کو جو ہے اس سے بچے safe بھی رہتے ہیں اور ان کو اگر نیلانا دولانا یا ٹائلیٹنگ وغیرہ کروانی ہو تو اس سلسلے میں بھی یہ کام آتی ہے پھر آپ دیکھیں بچوں نے travel بھی کرنا ہوتا ہے گاڑیوں میں بسوں میں کاروں میں خاص طور پر ویگنوں میں جو ان کی اب ہوتی ہیں تو اس میں پھر یہ جو special seats ہیں تاکہ وہ گاڑی میں جو ہے وہ ان کو دھکے نہ لگیں رول آور نہ کریں اور ان کو گرے نہیں چوٹ نہ لگیں اس میں مختلف مختلف قسم کے بچے جی سیلربل پالسی والے بھی آٹیزم والے بھی سپائنل کارڈ جن کے ان کی complications ہیں issues ہیں وہ بھی وہ ان کو ان کے لیے مختلف یہ بھی designs میں available ہیں seats یہ دیکھیں آپ نے اس نے فرنٹ seat کے اوپر seat کے اوپر seat رکھی ہوئی ہے اور بچہ بہت comfortable ٹیبلیس میں پلیس ہو ہوئے ہیں پھر گیٹ ٹرینل جی چلنے کے لیے اور practice کروانے کے لیے کافی aids جو ہے مارکٹ میں available ہیں اور یہ adjustable ہیں بچے کی عمر کے مطابق اس کے cut کے مطابق اس کی disability کی nature کے مطابق جو بھی اس کو ضرورت ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کو یہ اب training کروائی جا رہی ہے تاکہ اس کی walking میں جو ہے وہ اس کو بہتری لائی جا سکے تو یہ بھی آپ دیکھ لیں پھر یہ walker جی چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے جو ابتدائی عمر میں ان کے milestone delayed ہے مشکلات اور جو اینا physically handicap بھی ہیں تو ان کے لیے specially designed walkers ہیں ایک تو عام walkers اور ہارمور کے normal بچوں کے لیے بھی available ہوتے ہیں لیکن یہ specially designed walkers ہیں اور یہ بھی کافی ہر size میں available ہیں اور مختلف design میں available ہیں پھر standards جی یہ جن پولیوزادہ بچے یا دیگر physical یہ elements جن کو ہیں limbs کے problems ہیں lower limbs کے خاص طور پہ ان کو کھڑا ہونے کے لیے یہ proper اس کو sport دینے کے لیے اور ان کو help کرنے کے لیے اب یہ بچہ کھڑا بھی ہے اور جو ہے نا وہ ساتھ اس کو وہ laptop کے اوپر کچھ وہ کار بھی رہا ہے کچھ زیادہ سے زیادہ دیر تک یہ بچہ کھڑا رہ سکتا ہے یہ خاص طور پہ ایسے بچوں کے لیے یہ ان تاکہ class میں بھی یہ کئی کئی periods بھی ہے وہ ان کو comfortably وہ اس طرح کھڑا کر کے وہ زیادہ comfortable اگر feel کرتے ہیں اس position میں تو appropriate position میں ان کو رکھا جا سکتا ہے یہ posturing کو ٹھیک کرنے کے لیے جی بھی ہوتا ہے اس کے اگر ہنچ back ہے اور proper اس کی posturing ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بھی سیدھا body کو رکھنے کے لیے body frame کو سیدھا رکھنے کے لیے یہ standards جو ہے نا یہ بڑے اس میں اہم roll ادا کرتے ہیں کر نہانے دھونے کے لیے یہ بڑا issue ہوتا ہے جی بچے کی hygiene کے معاملے میں اس کو clean رکھنا کے لیے جون جو وہ grow کرتا جاتا ہے ہے وہ بڑے بچے کا وزن بھی بڑھتا جاتا ہے اور heavy بھی ہوتا جاتا ہے تو اس کو toilet کے اندر اس کو نہرانے دھولانے کے لیے wash کرنے کے لیے اس کا تاکہ وہ گرے بھی نہیں اور اس کو چھوٹ بھی نہ لگے slip بھی نہ ہو اور مناسب قسم کے اب یہ دیکھیں یہ بھی products ایسی market میں آ گئی ہیں جس میں اس کو safely بٹھا کے پھر وہ waterproof ہیں ان کو نلائے دھولائے جا سکتے ہیں پھر ٹرائی سائیکلیں عام بچے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن special بچوں کے لیے specially designed ٹرائی سائیکلیں ہیں جی جس میں مختلف قسم کے وہ لگے ہوئے ہیں گیجٹ بھی لگے ہوئے ہیں sports بھی لگے ہوئے ہیں stripes بھی لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ محفوظ بھی رہ سکتا ہے اور جو فیزیو تھیرپس یا ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق جو جو exercise prescribed ہیں ان کو وہ آپ اس کا special ہائنڈ ہینڈل آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی پھر کچھ helmets اور neck sports خاص طور پر frame میں جس کے بچے کا issue ہو رہا ہو تو اس کے لیے وہ بھی market میں available ہیں جو بچے کی عمر اور size کے مطابق لی جا سکتی ہیں اور وہ next sports کے اگر وہ اس کو issues ہیں تو وہ اس میں کام آتی ہیں اب یہ ایک section ہم نے physically handicapped کا دیکھ لیا جس میں ہم نے کچھ products اور aids جو ان کی زیر استعمال ہوتی ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائیں بھی اور دکھائیں بھی تو اب ہم visual impaired کی طرف آتے ہیں جی ان کے لیے کیا کیا products اور aids available ہیں ان کی rehabilitation کو بہتر بنانے کے لیے ان کے potentials کو کام میں لانے کے لیے ان کی جو problems ہیں ان کو overcome کرنے کے لیے اس میں جی educational aids جو آپ اتنی ان کی آگئی ہیں کہ سائنس کی جتنی ترقیقت ہی جا رہی ہے ان کی variety of educational devices available ہیں ان کے اگر میں نام ہی لے لوں تو وہی میرا خیال ہوا کافی وقت لگ جائے گا Braille duplicators and writers for example Braille and thermoform machines to convert material into Braille جی پھر writing devices میں Braille slate جی وہ تو عرصے سے استعمال ہو رہی ہے tailor postcard frame جی pocket Braille frame Braille paper talking books کتابیں ایسی ہیں جو بول کے بتا رہی ہیں کہ ان میں لکھ ہوا کیا ہے tape recorders تو عرصے دراست استعمال ہو رہے ہیں reading machine جی وہ کتاب کے اوپر machine چل رہی ہوتی ہے اور اس کو وائس میں convert کر کے read out کر رہی ہوتی ہے جیسے کچھ بندہ دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں اور اس کو ہم continue کر رہا ہوں جیسے میں نے کہا بے شمار ہیں جی اب کمپیوٹر میں جو Braille کمپیوٹر آ گئے ہیں اس میں Braille windows آ گئے ہیں جی index Braille آ گئے ہے Braille speak helps individuals while working with personal computers mathematical devices ایسی آ گئے ہیں calculator ایسے آ گئے ہیں کہ جی آپ calculation calculator استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ talking calculator جن کو کہتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں اور یہ tailor arithmetic frame یہ کا ہے سپار ویل helps the learning mathematics اس طرح جیوگرافیا اور science کی education میں help کرنے کے لئے devices ہیں sensory quill and three dimensional raised maths help in learning geography human psychology zoology and bodily تک جو ہے وہ ان کو سمجھانے پڑھانے میں جو visual impaired ہیں ان کے لئے devices آ چکی ہیں پھر وہ تو education میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں ان کا main issue orientation اور mobility ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس کے حوالے سے اب آپ دیکھیں ان کینز تو شروع سے استعمال ہو رہی تھی ٹھیک ہے چھوٹی کین بڑی کین adjustable اب کینز آ گئی ہیں اور پھر ان کے اگر sensory بھی چیزیں لگنا شروع ہو گئی ہیں electronic travel devices جی وہ آپ کو یہ اس نے جیسے اس نے پکڑی ہوئی ہے جی یہ آپ کو جیسے gps کی طرز کے اوپر یہ آپ کو رشتہ بھی بتا رہی ہے اور سامنے کی رکا اٹھیں اور جو اس میں obstacles آ رہی ہیں وہ اس کے ساتھ وہ بتا رہی ہے اور ساتھ beeping بھی ہوتی ہے اس کی سو اب vocation میں کام آنے کے لئے جو پیشاورانا طور پر چیزوں کو کٹنا مپنا تولنا اس کے حوالے سے اس کو گونیو میٹر کہتے ہیں جی اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دیل والا سسٹم بھی آویلیبل ہے اور اس سے وہ ان کو مئیرمنٹ میں اب جو ہے آسانی ہوتی ہے دیکھ ڈیلی لیونگ ڈیوائسز جی اب یہ دیکھیں یہ بدایا تو یہ گھڑی نظر آ رہی ہے لیکن اس میں بہت سارے فیچرز ہیں جی اور اس میں clock watches games puzzles sports kitchen equipment کے میں جو ہے نا وہ کارامد ہوتی ہے تو اس طرح low vision کی اور ڈیوائسز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے optical ڈیوائسز which use lens to magnify objects non optical ڈیوائسز اور techniques which make objects easier to use اور پھر ایک اور third category بھی آگی ہے electronic magnifier جس سے وہ چیزوں کو بڑا کر کے وہ دکھاتے ہیں magnify کر کے دکھاتے ہیں اسی میں آپ جیسے میں نے کہا سائنس نے اتنی اجازات کر دی ہیں کہ آپ ان کے نام ہی اگر لینا شروع کر دیں تو وہ آپ کا کافی وقت لانے جائے گا excuse me یہ مثال کے طور پر کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹیلیسکوپک سپیکٹیکلز ہینڈ ہیڈ ٹیلی بائی فوکل سپیکٹیکلز ویڈیوال ٹیک سمیٹ ریڈر مگنیفائنگ لینزز فکس بھی ہیں ویریالبل بھی ہیں half cylindrical یہ آپ اس کو دیکھیں مختلف قسم کی ڈیوائسز جو مارکٹ میں آ چکی ہیں آج کا سٹوڈرز میں بہت کمپیوٹر کا سافٹریئر جاز اور میجک یہ بہت جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اور بلائنڈ ویڈیوال امپیٹ خاص طور پر اس کو یوز کر رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں ایک ڈیوائس ہے جی ماتمیٹکس کے حوالے سے ہیلپ کرنے کے لیے سلیٹ ہے پھر ٹیپ ریکارڈر تو عرصے سے استعمال ہو رہا تھا سو سال سے جب سے ٹیپ ریکارڈر بنے ہے تو وہ لیکچر ریکارڈ کر لے رہتے ہیں لیکن اب اس نے بہتری یوں آ رہی ہے کہ ایسے ٹیپ ریکارڈر آ رہے ہیں کہ جو لیکچر اگر گھنٹے کا ہے تو اس کو سپیڈ اپ کر دیتے ہیں تاکہ وہ کم سے کم وقت میں وہی لیکچر وہ سن لے بغیر اس کی آواز کی ورائیٹی کو خراب کیے اس کو خراب کیے وہ اس کو کنڈینس کر دیتا ہے اور اس کو جو سپیچ ہے اس کو کمپریس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے ٹائم کی بچت ہوتی ہے اور بار بار وہ سن جب سنتا ہے تو اس کو پورا لیکچر تو سن لیتا ہے لیکن گھنٹے کا لیکچر آدھے گھنٹے میں بھی ففٹی پرسنٹ تک آسانی سے وہ کمپریس کر لیتا ہے جیسے کہ بتایا گیا کہ اس کے پیچھ وغیرہ میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر کمپیوٹر ڈریون بریل پرنٹر جی اب ایسے پرنٹر یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر ڈریون بریل پرنٹر اب وہ ٹائپ کر رہا ہے اور پرنٹ آؤٹ جو آ رہا ہے وہ بریل کی شکل میں آ رہا ہے پھر کلوز سرکٹ ٹی وی ان لارجر یہ بھی ایک ڈیوائیس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتاب سے وہ پرنٹ اٹھاتی ہیں اور دیوار کے اوپر پھینک دیتی ہیں جتنی دیوار بڑی ہے اتنا بڑے بڑے ورڈ جو ہے وہ آ جاتی ہیں سو اس سے مگنیفائن کی ایک اور جو ہے وہ شکل ہے ٹاکنگ کلکولیٹرز کا ہم پہلی ذکر کر چکے ہیں یہ ٹاکنگ کلکولیٹر آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم تیسری جو ہے ڈیسیبلیٹی وہ ہے ہیرنگ پیٹ کی ان کے حوالے سے جو مین چیز ہے نا جی وہ ان کا مین پرابلم کیا جی ان کو آواز کام آتی ہے یا نہیں آتی ہے ڈیف کے لیے تو بلکل سٹرون ڈیف کے لیے تو نہیں لیکن جو جو جن کی کچھ لکچ ریجدل ہیرنگ ہے نائٹی سے بلو ان کے لیے ہیرنگ ایڈ جو ہے وہ قسم قسم کی ہیرنگ ایڈ آویلیبل ہو گئی ہیں اس میں ہیرنگ ایڈ کا کام کیا ہے جی آپ کی باہر کی آواز کو مگنیفائی کر کے اوچھا کر کے جتنی آپ کا لاس ہے اس کو کور کرتا ہے آپ کے کان کے اندر تک کان کا جو تیسرا حصہ ہے انہر حصہ کوکلیہ سے گزرتے ہوئے وہ آگے تک پچھا دیتی ہے سو اس میں جو آپ آویلیبل ہیں ہیرنگ ایڈ اس میں باڈی وارم بھی ہیں اس میں جیسے آپ اینک کی شکل میں دیکھ رہے ہیں پیچھے لگی ہوئی ہیں اس کو گلاسز کے ساتھ جو آم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ہیرنگ ایڈ پھر بیہائنڈ دے ایئر ہے یہ جو سارے فوٹو آپ کو نظر آ رہے ہیں دائمہ یہ بیہائنڈ دی ایئر ہیں اور اس بیہائنڈ دی ایئر میں بھی دو ورائیٹیز ہیں رائٹ ریسیور ان دا ایئر اور ریسیور ان دا ایڈ پھر اسی طریقے سے ان دا ایئر ہے پھر ان دا کینال ہے اور کمپلیٹلی ان دا کینال ہے جو لوگ تو سپیشلائز کر رہے ہیں ہیرنگ ایپیرڈ میں ان کو تو یہ بات سمجھا رہی ہے جنہوں نے سپیشلائز نہیں کیا ان کو سمپل عرفات میں میں بتا دیتا ہوں کہ بیسک کام سب ہیرنگ ایڈ کا وہی ہے کہ آواز اوچھی کر کے دینا اب کاسمیٹک افیکٹ ہے کہ لوگ یہ بھی چاہتی ہیں کہ انہوں نے ہیرنگ ایڈ پہنی ہوئی بھی نہ ہو اور لوگوں کو دکھائی بھی نہ دے سو چھوٹے بچوں کے لیے تو باڈی وارم ٹھیک ہے اب ان بچوں کو اتنا ایشو نہیں ہوتا کاسمیٹک کے حوالے سے اور ان کو کوئی رگر چیز بھی چاہیے زیادہ ڈیلیکیٹ چیز بھی نہیں ہے ان کے لیے تو باڈی وارم جو ہے سوٹیبل ہے باقیوں کے لیے جتنی بھی یہ ورائیٹی دی گئی ہے یہ منیچر سے منیچر ہے یہ چھوٹی سے چھوٹی ہے وہ جتنی چھوٹی ہے اتنی زیادہ وہ ڈیلیکیٹ اور اتنی زیادہ مہنگی ہے پھر اس سے بڑی اس سے بڑی اس سے بڑی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا کرا دیتا ہوں سب سے یہ چھوٹی ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں منی کمپلیٹلی اندھا کہنوال منی کمپلیٹلی اندھا کہنوال تو یہ یہ بالکل نظر نہیں آتی جی کسی نے اگر پہنی ہو لیکن یہ مائلڈ موڈرٹ والوں کے لیے تو چل جاتی ہے لیکن اگر سویر ٹو پروفاؤنڈ ہو ہیرنگ لاس تو اس کے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے مہنگی بھی بہت ہے پھر منی کمپلیٹلی اندھا کہنوال کی یہ ایک اور شکل ہے جی مینی کمپلیٹلی اندھا کہنوال اور کمپلیٹلی اندھا کہنوال ان کے فائدے یہ ہے کہ یہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ٹیلی فون بھی ان کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے ان کی بیٹری جو چھوٹی ہوتی ہے تو بیٹری جلدی ختم ہو جاتی ہے اور بار بار بیٹری تبدیل کرنی پڑتی ہے اس کے لیے اور اس کے حوالے سے جیسے کہ میں نے کہا یہ اب کمپلیٹلی اندھا ایئر والی آپ دیکھ رہے ہیں کان میں پہنی ہوئی بھی ہے بڑے غور سے دیکھیں تو لگتا ہے کسی نے اس کے اندر چیز ڈالی ہوئی ہے اور اندھا کہنوال اس سے ذرا بہے سائز کی ہے جی اندھا کہنوال یہ اندھا کہنوال ہے جی یہ اس سے ذرا بڑے سائز کی ہے پھر اس کے ایڈوانٹیجز ہیں اور کچھ ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں اور اس کے اسی طریقے سے جو ہے نا اندھا ہی ہے جی یہ اس سے ذرا بڑی ہے جی پھر آپ آتے چلے جائیں سائز بڑھتا چلے جاتا ہے ان کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں کچھ ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں یا میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ جو ہیرنگ ایمپیڈ جن کی سپیشلائزیشن ہے ان کو تو سمجھایا جا سکتا ہے دیگر کے لیے سمجھانا بھی مشکل ہوگا اور ٹائم بھی زیادہ لگے گا تو یہ اتنا بتا جانا جیسے میں نے کہا کافی ہے کہ یہ مختلف سائزز کی ہیں جو ہیرنگ ایڈز آویلی بل ہیں کچھ کان کے پیچھے آ جاتی ہیں کچھ کان کے اندر آ جاتی ہیں اور اس طرح جو ہے یہ بھی آواز اونچہ کرنے میں کام آتی ہیں آپ اس کی سلائیڈ سے جو ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آل ہیرنگ ایڈز آلائک کس پائنٹ آف ہیو سے ہیں اس پائنٹ آف ہیو سے ہیں کہ یہ آواز اونچی کر کے اندر کان تک پوچھاتی ہیں تمام ہیرنگ ایڈز لیکن مختلف کس حوالے سے ہیں سائززوں کا فرق ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹکنالوجی کا فرق ہے جیسے میں نے بتایا اور ان کے فیچرز آپ نے سپیسیفیکشن کا فرق ہے سیٹنگ کا فرق ہے